جو یہ نیا قانون انہوں نے یہاں مطارف کیا ہے جمعہ کشمیر میں مرکزی سرکار نے مرکزی سرکار کی ہوم منسٹری نے جس کے تحت فوج جو یہاں تائنات ہے اور جتنے بھی علاقے ہیں جتنے بھی کنٹرونمنٹس ہیں جہاں فوج ہے وہاں فوج کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس زمین کا کیا کریں سٹریٹیجی یعنی جنگی تیاری کے سلسلے میں یا جو ہے اس میں جو ہے ٹریننگ کے سلسلے میں کیا ضرورت ہے یہ فوج کو اختیار دیا گیا ہے اس زمین کا جو وضاحت آج اگباروں میں سرکار کی طرف سے نکلی ہے لوگوں میں خدشہ ہے اور سنگین خدشہ ہے کہ یہاں کی زمین جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہاں کے عوام سے لی جائے اور منتقل کی جائے فی الوقت جو ارادہ ہے آرمی کو دی جائے اب سوال اٹھتا ہے فوج یہاں کل نہیں آئی دو مینے دو سال دس سال پہلے نہیں آئی فوج یہاں انیس سو سنٹالیس سے ہے انیس سو سنٹالیس سے لے کے آج تک تین جنگیں پاکستان سے لڑی گئی کرگل کی جنگ بھی لڑی گئی چین کے ساتھ شمال مشرقی ریاست اسام میں جنگ لڑی گئی جنگ کا سما لڑاک میں بھی ہے اس کی ضرورت اس وقت کیوں نہیں پڑی یا اس سے پہلے کیوں نہیں پڑی ایک دوسرا ہمارا ماننا ہے کہ یہ جو قانون پاس کیا انہوں نے یہاں کی زمین کے بارے میں جس کے مالک یہاں کے لوگ ہیں اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے اس حکومت کے ذریعے سے جو حکومت مرکزی سرکار نے منتخب کی ہے یہاں گورنر راج کی صورت میں سارے اہلِ عہددار جو اس حکومت کے ہیں وہ سارے سبق دوش ہوئے سرکاری ملازم ہیں میں کسی کی عزت سے کھیلنا نہیں چاہتا یہ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بیٹھ کے یہاں فیصلہ کر رہے ہیں کہ جمع کشمیر کے لوگوں کی جو زمین ہے وہ کس طریقے سے استعمال کی جائے یہ دوسری بدقسمتی کی بات ہے کیا یہ اچھا نہیں ہوتا کہ اس حساس معاملے میں شک و شبہات ہیں وضاحت جو کی گئی ہے چاہے آپ دوش سے دلی ہوئی وضاحت کیوں نہ کریں لوگوں کی شبہات دور کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا آپ نے یہاں انتظار کیوں نہیں کیا ایک عوامی منتقبہ سرکار قائم ہوتی جن کو عوام کی طرف سے اکتیار مل جاتا ووٹ کے ذریعے سے وہ یہ حساس فیصلے عوام سے پوچھ کے لے سکتی تھی یہ پردے کے پیچھے کیا گیا ہے اور اب مختلف طریقوں سے ایسا باور دیا جا رہا ہے کہ یہ اقدام جو ہے یہ اقدام سے کسی کی زمین کہیں نہیں جائے گی لوگوں کا کوئی اس میں نقصان نہیں ہے میں ہمارا نیشنل کانفرنس کا یہ ماننا ہے یہ چونکہ یہ اس وقت کیا گیا ہے جس وقت عوامی حکومت ہے نہیں رابطہ مرکزی سرکار کا اور ریاستی سرکار کے گورنراج کا سیاسی نمائندوں سے کٹ کے رہ گیا ہے سیاسی لوگ جو ہیں چھوٹے بڑے اس وقت گھروں میں نظر بند ہیں یہ جیل خانون میں ہیں اس قسم کا قدم اٹھانا یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ مرکزی سرکار کی اس بارے میں نیت نیت میں کھوٹ ہے ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ وضاحت کرے وزارش داخلہ مرکزی سرکار کی اس بارے میں اور اس کو تب تک مخر کیا جائے جب تک یہاں عوامی نمائندہ سرکار ووٹ سے چنی ہوئی سرکار قائم نہیں ہوتی ہے سرکار اپنے ہاتھوں سے اپنے اپنے گالوں پر تھپڑ مار رہی ہے ایک طرف سے وزیر آزم نے اس کو جنگ کا درجہ دیا ہے کرونا وائرس کے خلاف جو اس وقت کاروائی ہو رہی ہے اس کو جنگ سے مشاہبت کی گئی ہے اور دوسری طرف سے ریاستی انتظامیہ ان مزدوروں کو دڑا دڑ بلا کسی رکاوٹ کے جمہ کشمیر میں بالخصوص کشمیر میں داخلہ دے رہی ہے کارنٹین باقیوں کے لئے ہے لیکن ان کے لئے نہیں ہے یہ گیر سنجیدہ سرکار ہے عوام کی یہ سرکار عوام دوست نہیں ہے یہ سرکار مسلط کی گئی ہے یہاں اور فرمان دلی سے جاری ہوتے ہیں اور یہاں لوگ مریں یا جیئیں اس سے میرے خیال سے ان کو کوئی گرض ہے نہیں یہ انتہائی سنگین مسئلہ ہے جو مزدور یہاں آئے آئے اپنے آنے چار کمائے لاکھوں کی تعداد میں جب حالات ٹھیک تھے یہاں باقی ریاستوں سے بالخصوص بحار سے آتے تھے اپنا پیٹ پالنے کے لئے اور کشمیر کے لوگ فراغ دل ہیں لیکن اس وقت تک انتظار کرنا چاہیے جب تک یہاں حالات کورنہ سے ٹھیک نہ ہو اور فیل وقت اگر مزدوروں کو چھوڑنا ہے بازابتہ جو باقیوں کیلئے کورنٹین ہے ان کیلئے بھی کورنٹین ہو چاہے بانحال کے اس پار ہو چاہے بانحال کے اس پار ہو میں بھی جمہوں جانا چاہتا ہوں لیکن چودہ دن کورنٹین میں بیٹھنا ہے جمہوں میں اسی لئے نہیں جا پاتا بدقسمتی کی بات ہے یہ بہت سرکار ہے ان کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے لوگوں کے ساتھ یہ صرف فرمان پر فرمان جاری کر رہے ہیں اور حقیقت پسندی سے کام نہیں لے رہے ہیں دیکھئے لوگوں کی روزی روٹی بھی چلنی چاہیے یہ تو ہم کہتے ہیں دو وقت کی روٹی میں بھی کھاتا ہوں لیکن ایسے گھر بھی ہیں یہاں اور روز بر روز ان میں اضافہ ہو رہا ہے جن کو دو وقت کی روٹی میں اثر نہیں ایک وقت کی روٹی میں اثر نہیں اب ساری دنیا میں جب آپ نظر دڑائیں گے ٹورزم کو بہت جگہ انہوں نے کھول دیا ہے ٹورزم کھولیے بازابطہ طور آنے دیجئے امرنات لیکن وہ جو آپ نے ذابطے قائم کیے ہیں آپ نے ذابطے قائم کیے ہیں ان کو ان کو سکریننگ کرنے کا وہ سختی سے اس پہ عمل کیا جائے تاکہ کرونا کے وائرس کا کوئی بھی اندیشہ پھیلاو کا نہ رہے اچھا ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا ابھی آپ نے اس سے پہلے سوال پوچھا تھا یہ جو ایکٹ ہے آرمی کا ایکٹ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہندوستان میں اتنی ریاستیں ہیں کیا یہ فوج صرف جمہ کشویر میں ہے ہندوستان کی فوج کسی اور ریاست میں نہیں ہے تو یہ ضرورت ان ریاستوں میں کیوں نہیں پڑی شمال مشرقی ریاست میں جہاں چین بلکل نزدیک ہے وہاں اس کی ضرورت نہیں پڑی صرف اس کی ضرورت جمہ کشویر میں ہی کیوں پڑی ایک دوسرا جو فوج ہے اس میں فوج کا بھی بڑا ہاتھ صحیح مرحبہ سرگیہ اٹل بحری واجبائی نے جب وہ وزیر آزم تھے وہ جب دوہزار دو کے الیکشن کے بعد یہاں آئے تو انہوں نے پھر ایک پریس کانفرنس کی ہو سکتا ہے آپ بھی اس میں شامل ہوں گے ہوئے ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ اہم ادارہ جو فوج ہے اس کو سبل کاموں میں مامور کیا جائے زیادہ دیر کے لیے تو یہ اہم ادارہ ختم ہو جاتا ہے اس اہم ادارے کو نقصان ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے جو بھی سننے والا ہو یہ حقیقت ہے کہ فوج آرام طلب بن گئی ہے اور اب انہوں نے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کس قسم کا وہ کریں اپنی کانٹورمنٹس میں ان کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے اور صحیح کہا تھا باج پائی جی نے اور آج بات وہ صحیح نکل رہی ہے vir سنت мужی عز دران اپنی خواہش بھی شکریہ